کہتے ہیں جی کہ پاکستان اور ہندوستان میں اگر دوسری شادی کی جائے تو پہلی بیوی بڑی پریشان ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے کہ جب ایک چیز کا شریعت نے حق دیا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے تیرے ساتھ شادی ہو تو جائز ہے کسی اور سے ہو تو نہ جائز ہے یہ کیا بات ہے اس کو اللہ نے جیسے ایک کا حق دیا چار کا بھی حق دیا لیکن بابندی لگائی ہے کہ سب میں عدل پریشان ہونے کیسے میں کیا بات ہے اور یہی میری بیٹی جب دوسری شادی سے پہلی بیوی پریشان اور خامن سے نراض اور دور دور رہ جاتی ہے یہ سبب بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے تم اسی طرح اپنا بند سمر کے رہو تمہارا آپ تمہارے ساتھ ہے اس کا حق اس کے ساتھ ہے اب اگر ایک آدمی کے دو بیٹے ہوں بھی یہ غلط ہے دو بیٹے جائز ہیں دو بیویاں جائز نہیں ہیں یہ کیا بات ہے یہ دو بس اثر میں ان کا قصور نہیں ہے ہمارے ملک میں اور انڈیا میں ہندوں کی تحریب کا اثر ہے کیونکہ ہندو تعدیم میں ایک بیٹی ہوتی ہے اور وہ بھی دیوہ ہو جائے تو پھر ساری زندگی شادی نہیں کر سکتا اور وہ بیچاری دیوہ جو ہے کسی شادی کے میں شریک بھی نہیں ہو سکتی کی نحوصت آگئی ہے اور اسی طرح بعض قبیلیں ہندو میں ایسے بھی ہیں کہ جب ان کا خامن فور تو وہ صاحب زندہ دفن کر جلا دی جاتی ہے یہ تو ہندو کی رسمیں ہیں اس کا اسلام سے کیا تھا ہے اب حضور پاک نے گیانہ نکاح کیے اور آپ کے آخری وقت تک نومی بھی آدم کے گھر میں تھی ہاں یہ کہہ فطری طور پر سوکن سے کچھ نفرت ہوتی ہے وہ فطری بات لیکن آمدن نکح ہے میں آپ کے درس میں سات سال سے آتا ہوں مجھے بہت سکون ملتا ہے میرے سارے معاملے پریشانی ہوں میرے لئے دعا کہ اللہ آپ کی سب پریشانیات دور کرے انسان کو جو بھی پریشانی ہونا کی تو حصن اللہ و نعم الوقیب کی قصرت کرے تو اللہ کی رحمت سے پریشانیات دور ہو جائیں گی صحابہ اکرام نے اور اہلِ بیعت نے کس فقہ پر عمل کیا حضور کے فرمان پر جب حضور موجود تھے پھر کسی فقہ کی کیا ذوت تھی عجیب آدمی جماعت خراب ہو گیا یہ تو جب حضور کا دمانہ اب اچھا حضور کے دمانے میں بخاری شریف تو نہیں لکھی گئی پھر بخاری پر آپ عمل کیوں کرتے ہیں یہ کیا عقل کی بات ہے بنا میں جب نبی موجود ہے کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے پھر جب صحابہ موجود تھے کسی اور سے پوچھنے کیا ضرورت ہے خیر القرون موجود ہے تو تابعین کے دول میں ضرورت محسوس ہوئی تو محدثین نے حدیث پہ کام کیا مجھ تہدین نے فقہ پہ کام کیا اللہ سب پہ کرو رحمتیں فرمایا کہتے ہیں کہ حضور کی اولاد جو ہے ماں سوائے مدینہ منورہ کے اور بھی ہے پوری دنیا میں ہیں یہ جتنے سید ہیں یہ آل رسول ہیں جتنے قریشی ہیں یہ آل رسول ہیں وہ ہمارے بزرگ فوت ہو گئے انہا عبدالسلطان سری رحمت اللہ وہ کبھی کبھی بیچے ہوتے تھے کہتے ہیں مجھے مرکی صاحب شکر کرو کہ ابو جہال مر گیا میں نے کہا لی کیوں کہتے ہیں کہ ابو جہال زندہ ہوتا اور ہمارے مرگ میں آتا تو لوگ کہتے ہیں اس کو بھی دو چار سیر گندم دے تو نبی کا چاچا تو ہے نا آخر چاہے کافر بھی ہو اس لئے یہ کہتے ہیں پیر جیسا ہو دیکھو نا پشاب سے بھی تو آگ بوجھ جاتی ہے یعنی پیر کو پہلے پشاب سے تشبیح دی تعریف کر رہا ہے پشاب پاک ہے جنم کی آگ دو جنار سبندر سے بھی نہیں بوجھ سکتی تم کیا سوچا ہوگا ہے وہ تو اتنی بڑی بلا ہے تقاد و تفور امیل غیب حضور نے فرما ہے وہ کافروں پر غصے کی وجہ سے پھٹ پھڑ دی تم نہیں کہتے ہیں پشاب سے بوجھ جائے گی کہتا ہے جی آج کل کے حساب سے لڑکا لڑکی کی شادی کے لیے کیا عمر ہو جب بالک ہو جائے شادی کر دو عمر کا کیا ہے جب لڑکا بالک ہو جائے لڑکی بالک ہو جائے چاہے پدرہ سال کی بالک ہو بارہ سال کی بالک ہو کر دے چونکہ انشاءاللہ پھر وہ گناہوں سے بچ جائے ہیں جتنی تم تاخیر کرو گے اتنا ان کا دماغ خراب ہو اور آج کا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ویسے بھی وہ لیٹھ ٹاپ پہ فلمیں دیکھ دیکھ کے بیس سال میں ویسے ہی ختم ہو جائے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ بالک ہونے تک ان کو ادھر ادھر نظر بھی نہ دونانے میں بالک ہونے کے بالک شادی یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے جی تیس سال عمر ہو میں چولٹ ہو جائے اس کی سروس ہو جائے نوکری ہو جائے وہ کہاں سے بیوی کو کھلائے گا اس کو اللہ کھلائے گا تم کونوں کھلانے والے